بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچوں کا ہم نام رکھنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنی بچوں کے لیے دو نام ایک کا انتخاب کیا ہے ان دونوں نام کے معنی بتلا دیجئے چنانچہ ایک نام پوچھا ہے عبیرہ کہ عبیرہ کے کیا معنی ہے اور عبیرہ نام ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں اور دوسرا نام پوچھا ہے لبنا کہ لبنا نام کے معنی کیا ہے اور لبنا نام رکھنا لڑکیوں کے لیے یہ کیسہ ہے یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس کے بارے میں بتلا دوں کہ یہ جو دونوں نام ہیں لڑکیوں کے لیے یہ دونوں نام رکھنے مناسب ہے اور بہتر ہے چونکہ عبیرہ کے اچھے معنی ہے عبیرہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے عبیرہ خوشبو کا نام ہے تو لڑکی کے لیے یہ نام رکھنا مناسب ہے بہتر ہے خوشبو کے معنی کیونکہ آتے ہیں اس کے اس وجہ سے عبیرہ نام رکھنا لڑکیوں کا صحیح ہے اور درست ہے دوسرا نام ہے لبنا یہ جو لبنا نام ہے یہ لبنا ایک صحابیہ کا نام ہے اس اعتبار سے لبنا نام رکھنا صحیح نہیں بلکہ بہتر ہے چونکہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کے نام کے لیے تو نسبت ہی کافی ہے جب یہ صحابیہ کی طرف اس کی نسبت ہے لبنا کے نام کی تو یہ نام رکھنا ہم سب کے لیے بہتر ہے یہ نام رکھنا چاہیے چونکہ ہم سب کو صحابہ اور صحابیات کے نام ناموں پر اگر ہم نام رکھیں گے تو ان کی صفات بھی ہمارے بچوں کے اندر داخل ہوگی نیک صفات ہمارے بچے بچوں کے اندر داخل ہوں گی اس وجہ سے یہ لُبنہ نام رکھنا چونکہ صحابیہ کا نام ہے یہ دروست ہے لُبنہ نام رکھ سکتے ہیں اور عبیرہ کے معنی بھی اچھے ہیں چونکہ عبیرہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے یہ خوشبو کا نام ہے تو یہ دونوں نام بہت اچھے ہیں رکھ سکتے ہیں ان دونوں ناموں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے